موسیقی 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 اگر چانس ملتا ہے دیکھنا تو ہے ایرفان اگر ہم دیکھیں دونوں یہ بڑی بڑی رنس کا جو تارگٹ رکھنا پھر اتنی بڑی اس تارگٹ کو حاصل کرنا آپ کیا نہیں سمجھتے کہ دو جو ٹیمیں ہیں اس وقت کافی کمزور نظر آ رہی ہیں کوئٹا گلیٹیٹر اور ملتان سلطان کے حوالے سے تو مشکل نہیں ہوگا اتنا بڑا پہاڑ کو عبور کرنا بلکل ایسے ہی ہے دونوں ان پیپر تو بڑی سٹرانگ نظر آ رہی تھیں جیسے ان کے تو اب کرس گل بھی واپس چلے گئے ہیں کوئٹا کے ملتان سلطان ان پیپر تو سب سے بڑی ٹیم نظر آتی ہے اگر آپ اس کے نام پڑھنا شروع کرتے تو آپ کا لگتا ہے یہ شاید انبیٹیبل ٹیم ہے لیکن یہ کہ اس میں پرفارم وہی ٹیم کرے گی جس کا کمبینیشن اچھا ہوگا لیکن ابھی تو وہ اسی کی جسٹیفکیشن یہی دے رہے ہوں گے جو بیسلی کہ ہم نے جو چیز ہمارے خلاف ہوا ڈیو فیکٹر آیا اور ہمارے خلاف ٹارگٹ ہو گیا تو چلے یہ دیکھتے ہیں ابھی اگین ہم میں اور روکسا پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ شاید ان کو چاہیے پسی بی کو کم میچز کو توڑے ہر ڈوریشن کو ڈرلی لے آئے اثر وائز تو یہ انٹرس بلکل لوس کر جائیں گی بلکل ٹیمز اور یہ لوگ کے اندر بھی انٹرس ختم ہو جائے گا کہ جو چیز کر رہی ہے وہ جیت رہی ہے تو اس لحاظ سے یہ دیکھنے والی چیز ہیں بسے آج کے دن کا وقفہ ہے آج لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں آرام کر رہے ہیں ایرفان کیا کہو گے اور کوئی اوورسیز پلیئرز ایکسپیکٹڈ ہیں ہاں فرپ ڈوپلیو سی کر رہے ہیں رپلیئرز اس کو کرس گیل کو ابھی یہ جائیں گے وہ آئیں گے اور ابھی آگے ہمیں یہ ڈیل سچین بھی دیکھنے کو نظر آئیں گے اچھا ہاں وہ بھی پاکستان آکھ کے لیڈیئیٹر کے اندر وہ بھی آ چکے ہیں اس دن لاس ماجیسٹی نہیں کھیل سکے کچھ در پہلے ہی پہنچے تھے وہ اچھا ابھی جیت لیگ ویرا ہوتا ہے اور وہ اس لحاظ سے انہوں نے تھوڑا سوڑا حالانکہ وہ اب اپنی زندگی کے ایسے موڑ کے اوپر ہیں جہاں کوئی بہت بڑی چیز نہیں بنے حالانکہ اس سے پہلے مطلب جو ہے وہ اتنے خطرناک بولر سمجھا جاتے تھے کہ وہ سٹین گن کا جاتا تھا اور ایک جن لوگوں نے میچز دیکھے میں پرانے ان کو پتا ہوگا کہ اور وہ اب بھی شاید ہو کہ ڈیل سٹین اور حفیظ کا مقابلہ تو چند پوٹین اور پفٹین کے اندر دو سال ایسے تھے کہ جب بھی وہ ان کو بال کرنے آتے تھے تو ان کو آؤٹ کر دے پہلی بال کرتے تھے پہلی بال پہ آؤٹ دو گندے کرتے تھے دو گندوں پہ آؤٹ اور کئی دفعہ ایسا ہوگا ہے کہ وہ محمد حفیظ کو آؤٹ کرنے کے بعد ہستے دے کہ میں نے تو اتنی جی گیم بھی نہیں ہے جس پر آؤٹ ہوگا بس یہ کئی دفعہ کرکٹ میں ایسا ہو جاتا ہے لیکن یہ تھا کہ پھر وہ ایک سال تقریباً یہ ایسا چلا سارا پھر لیٹر آن پھر انہوں نے اور کم کیا محمد حفیظ نے پھر ساؤت فریقہ پاکستانی ٹیم بھی انہوں نے بڑا اچھا کاؤنٹر بھی کیا ان کو لیکن وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہو کہ وہ ایک سال یہ بڑا زیادہ فرامنا رہا اب بڑا انٹرسٹنگ ہوگا جب کوئٹا گلیڈیٹر اور لاہور کلندر کا مچ ہوگا لیکن اگر محمد حفیظ نہ وہ ویسے ہے لیکن اگر پر فورمانس کی بات ہی چھل رہی ہے تو لاہور کلندر کی پر فورمانس بہت اچھی رہی دونوں ماچز وہ جیت چکے ہیں کل ان کا ماچ تبارہ ہونے جا رہا ہے اس ٹیم کے ساتھ جس کو آپ کے پیپر پہ بہت سٹرونگ ہے ملتان سلطان اور لاہور کلندر کل آمنے سامنے آنے والے ہیں تو کیا کوگے ارفان کیسا ماچ ہونے جا رہا ہے کل کا دیکھنا پڑے گا یہی تاؤس واری بات ہی ہم تو کرتے ہیں جیت کا فیصلہ ہو رہا ہے وہ اللہ کرے کہ ڈیو فیکٹر کم ہو ابھی ویدر بھی چینج ہونا شروع ہو گیا تو مائیڈ بھی پوسیبل کرے گی تھوڑی سی وارمر سائیڈ ہے تھوڑی سی وارمر سائیڈ ہے لیکن رات کیونکہ ذرا تھنڈی ہے ابھی اسے وہ ڈیو فیکٹر ہوگا تھوڑی سی انڈیویجنل پر فورمانس کی بات کر لیں کل نہ تو بیٹنگ میں چلے ہم نے جیسے پہلی بھی بات کی ہے اور نہ ہی بالنگ میں چلے شادہ آپ خان بڑی بوری بالنگ کی ہے اب وہ ان کو خاص طور پر اس کے پر توجہ دینی ہے وہ خود بھی کہہ رہا ہے پھر دوسری بات ہو گئی عامل یامین کی ایک آور میں انتیس رند پی ایس ال کی ہسٹری کا سب سے بڑا انہوں نے ٹوٹل ایک آور میں کروا دیا مہنگا ترین کہہ سکتے ہم بلکہ یہ پاکستانی ٹیم سکورٹ کا پارٹ بھی تھے جو ساؤتھ فریقہ کے گئنس سے ناؤنس ہوئی اور بڑے اچھے آر لاؤنڈر ہے اور یہ بھی بولنگ آر لاؤنڈر ہے بیٹنگ آر لاؤنڈر نہیں ہے تو جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ فہیم اشرف کو بھی چار چکے لگے تھے ملر سے تو یہ بولنگ آر لاؤنڈر جو ہیں ان کو فوکس کرنا پڑے گا یہ اپنا یہ نہیں کر سکتے کہ ہم سہارا بیٹنگ میں تھوڑا پرفارم کر کے چپ آن کر کے ہم کہیں گے کہ ہم نے دونوں میں کمپسٹیٹ کر دیا آپ کی جو پرائیم جوب ہے وہ پرائیم جوب ہے آپ اس کو سیریسلی لینا ہے اور جیسے جتنی مرضی ویٹ بال بھی ہو جو مرضی کنڈیشن ہو پندرہ اٹھارہ تو سمجھ میں آتے ہیں باف ٹونٹی ایک میرا خیالہ کسی بھی ٹیم کو ایک آور میچ کی طرف بلکل پاسا بلکل ختم ہو جاتا ہے وہ پلٹ جاتا ہے آپ اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی دیکھ لو فہیم اشرف نے کل بڑی چھ گینے کی ہے چار آور میں اٹھائی سنز جبکہ باقی ٹیم کو مار پڑھ رہی تھی حسن علی کو بھی چھتے سنز پڑھ گئے چار آور میں اور محمد وسیم نے بھی بہتر گینے کی ہیں دیکھیں یہ سارے ٹیم کمی نیشن ہے اگر آپ کا ایک آدھا بولر آڈ جاتا ہے تو باقیوں کو چپن کرنا پڑتا ہے ان کا فہیم کی اچھی چیز اندر آئی کہ ان کا کچھ نوچ جو پیس تھا وہ اپر سائیڈ پہ تھا بہتر تھا حسن علی فرسٹ آف تو اچھا نہیں تھا بڑ سیکنڈ سپیل میں بڑا اچھا انہوں نے بھی پرفارم کیا تو یہ ساری فاس بولر کی بات کرے تو پیس کی بات ہے اگر آپ کا دو چار نوچ بھی پیس نیچے آ جاتا ہے تو بیٹسمن کے لیے پیکنگ بڑی آسان ہو جاتی اور ہٹنگ ٹی ونٹی کے اندر بہت کنوینیٹ ہو جاتی ہے ایفان ایسا لگ رہا ہے کہ پچھ پیور بیٹنگ وکٹ بن چکی ہے پچھ بنائی بہت زیادہ بیٹنگ جا رہی ہے اس میں گراؤنڈ سٹاف کو بلکل اس میں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جس طرح مجھے ریکوائیڈ پانی دینا اور مجھے ساری ہے وہ ساری بڑی پرفیکٹ بن رہی ہے کسی بھی میچ کے اندر ہمیں یہ نہیں ایون دو کہ سکور کم بھی ہوئے بڑ ایسا نہیں نظر آیا کہ بیٹسمن کو کسا ڈبل پیس کے ساتھ بال آ رہی ہے کوئی بال زیادہ بیٹ رہی ہے حرمید کے پاس کوئی بات ہے ہاں حرمید جی ایتوان میں اگر دیکھیں ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں چھے بہینوں چھے میچز جتنے ہوئے ہیں اس میں ایک چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو چیز کرتے ہیں سکور یعنی تاغب کرتی ہے حدف کمپور کرنے کے ان کو کامیابی مل رہی ہے تو کیا یہ روایہ جو ہے لاہور میں چینج ہو سکتی ہے جب یہ میچز لاہور میں ہوں گے دیکھیں سارا یہ ڈپینڈ کرتا ہے ڈیو فیکٹر کے اوپر یہی پرابلم آرہا نا کہ جو چیز کر رہی ہے ٹوس جیتا ہے وہ چیز کی سرف آتی ہے اور ایزلی وہ مجھ جی جاتی ہے اچھا جیتا ہے جیتا ہے مردی ٹارگٹ ہو جائے کل بھی ہم نے دیکھا تھا وان نائیٹی پلاس ہوا چیز اس سے پہلے بھی ایک دن پہلے بھی چیز ہوا تو یہ کرکٹ کے لیے بری چیز ہے آل دو کے دکھنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ٹو ہنڈرڈ کے قریب ٹارگٹ سکور ملا اور انہوں نے ٹارگٹ کو چیز بھی کر لیا ہم but as a crowd وہ جو لوگ گیم کو سمجھتے ہیں وہ انٹرس لوز کر جائیں گے کہ یہ تو جو چیز کرے گا وہ جی جائے گا تو وہ پھر وہ بولرز کے لیے بڑی ڈسارٹنگ چیز ہے اچھا ایک اور بڑی انٹرسنگ چیز ہے اب وہ یہ ہے کہ جون جون میچز آگے بڑھے ہیں ٹارگٹ بڑا ہوتا چلا جا گیا کہاں وان فورٹی وان وان فورٹی وان فورٹی وان اس کے بعد وان ففٹی تک آئے اس کے بعد رسوسہ اور اوپر ہے اب ہنڈرن نائنٹی پلس اس سے بھی زیادہ دیکھیں وہ ٹیمز کے کمبینیشن ہم نے جیسے بات کی ہوئی ہے کمبینیشن بننے میں ٹائم لگتا ہے بیٹسمن اپروکسیمیٹی وہ تمام جو لوگ جو بڑا سکور کرے ہیں یہ فوراں پلیئرز بھی آپ کو دکھنے میں ناکوشناب نظر آرہے ہیں ان کو جب کنڈیشن سے کسٹم آرہز ہونے میں ٹائم لگتا ہے یہ تمام باتیں تو چلتی رہیں گی یہ تھی کہ جو آپ بیوز ہیں وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں ماش کو لیکن احتیاط کا دامند مت چھوڑیے جو پولیسیز ہیں جو ایس اوپیز ہیں ان کا خیال رکھیں ابھی کے لیے ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ